لوگوں کے دنوں کی طرف دیکھا کب دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے عرب کے حالات بہت زیادہ خراب تھے بتوں کی پوجہ کی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آپس کے معاملات بھی بہت زیادہ بگڑ چکے تھے حتیٰ کہ بچی پیدا بعد میں ہوتی تھی اس کے زندہ درگور کرنے کے پروگرام پہلے بنا لیے جاتے تھے ان حالات میں کائنات کے رب نے ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ان حالات میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلبِ اتھر اتنا پسند آیا فَجْتَبَاهُ وَبْتَعَسَهُ بِرِسَالَتِهِ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو چن لیا اور چننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنا رسول بنا دیا رسول چننے کے بعد سُمَّ نَازَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اتنے پسند آئے اللہ تعالیٰ نے حضراتِ صحابہِ کرام کو نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے شرفِ صحابیت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کو چن لیا جنہیں حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے اللہ نے ہمیں آفتاب بھی عطا فرمایا اور آفتابِ نبوت کی کرنے جب ان عرب کے لوگوں پہ پڑھی تو ان کے حالات تبدیل ہو گئے اگر ابو بکر پہ پڑھتی ہیں تو صدیقِ اکبر بن جاتے ہیں آفتابِ نبوت کی کرنے اگر جنابِ عمر پہ پڑھتی ہیں تو فاروقِ آزم بن جاتے ہیں آفتابِ نبوت چمکہ اس کی کرنے حضرتِ عثمان پہ پڑھتی ہیں ان کرنوں کی وجہ سے حضرتِ عثمان پیکرِ حیاء بھی بن جاتے ہیں زنرین بھی بن جاتے ہیں آفتابِ نبوت کی کرنے حضرتِ علی پہ پڑھتی ہیں حیدرِ قرار بن جاتے ہیں حبشے سے چل کے آنے والے بلال محضنِ مصطفیٰ بن جاتے ہیں خالد بن ولید سیف اللہ بن جاتے ہیں ابو عبیدہ بن جرہ امینِ امت بن جاتے ہیں جتنے بھی آئے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہے یہ دیدار کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جو بھی نبی کا چہرہ دے کے سے آبی بن جاتے ہیں اللہ تعالی اس پہ جہنم کی آگ کو آرام فرما دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے امان کی حالت میں میرے چہرے کو دیکھ لیا اللہ تعالی نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا فرمایا یہاں بس نہیں او رعا مر رعانی جس نے اس کو دیکھا کسے یعنی نبی کے صحابی کو دیکھا اور دیکھ کر کے تابی ہو گیا اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا حضراتے سے ہم بھئی کرام ایسی عظیم ہستیاں ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جنگ کر رہے ہوں گے تو اچانک ان میں اعلان ہوگا کیا تم میں ایک پہ غمبر کا صحابی مجود ہے کہا جائے گا ہاں پہ غمبر کا صحابی مجود ہے فرمایا اس صحابی کی مجودگی کی برکت سے اللہ تعالی مسلمانوں کو جنگ میں فتح عطا کر دیں گے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا لوگ جہاد کرتے ہوں گے تو اچانک اعلان ہوگا کیا تم میں کوئی ایسا بندہ مجود ہے جس نے پہ غمبر کے صحابی کو دیکھا یعنی کہ کیا تم میں تابی مجود ہے لوگ کہیں گے ہاں ہم میں ایک تابی مجود ہے اس تابی کے وجود کی برکت سے اس کی مجودگی کی وجہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا کر دیں گے پھر اعلان ہوگا ایک وقت آئے گا کیا تم میں کوئی ایسا بندہ مجود ہے جس نے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی کہ تابی کو دیکھ کے تبا تابی بن گیا کہا جائے گا ہاں ایک تبا تابی مجود ہے فرمایا صحابی کو دیکھنے والا تابی اور تابی کو دیکھنے والا تبا تابی اس کی برکت کے ساتھ اس کی مجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدان جہاد میں فتح عطا فرما دیں گے ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے میرے نبی کے سامنے ایک جنازہ گزرا صحابی کراب نے اس کی بڑی تعریفیں کی اللہ کے رسول یہ بندہ بڑا اچھا اس کا اخلاق بڑا اچھا اس کا کردار بڑا اچھا اس کی عادات بڑی اچھی نبی علیہ السلام نے تمام باتوں کو سن کر صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں واجبت اس کے لئے واجب ہو گئی پھر ایک جنازہ گزرا نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا اللہ کے رسول یہ بندہ اچھا نہیں تھا نہ اس کا اخلاق اچھا نہ اس کا عقیدہ اچھا نہ اس کے عمال اچھے نہ اس کا کردار اچھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی زبان نبویوہ سے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا آپ فرمانے لگے واجبت اس کے لئے بھی واجب ہو گئی حضراتے سہاب بھئی کرام نے بڑا تعجب کیا فرمانے لگے اللہ کے رسول اگر اچھے بندے کا جنازہ گزرا آپ نے پھر بھی واجبت فرمایا جب برے بندے کا جنازہ گزرا آپ نے پھر واجبت فرمایا دونوں کے لئے آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی اللہ کے رسول ایک اچھا تھا ایک برا تھا دونوں کے لئے کیا واجب ہوا کائنات کے امام نے فرمایا میرے صحابہ تم اللہ کی زمین پہ گواہ ہو جس کے متعلق تم نے کہا یہ بندہ اچھا نہیں تھا اس پہ جہنم واجب ہو گئی اور جسے تم نے اچھا کہا تمہاری گواہی کی وجہ سے اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا یہاں محدثین اعظام تڑپے کہنے لگے لوگو کہ اگر پیغمبر کا صحابی کسی کو اچھا کہہ دے اللہ اسے جنت دے دیتے ہیں خود اندازہ لگائیے پیغمبر کے صحابی کا جنت میں کتنا بلند مقام ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے متعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لوگو میں اپنے صحابہ کے متعلق تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا میرے صحابہ پہ لانتان نہ کرنا میرے صحابہ پہ تانو تشنی نہ کرنا تم جانتے نہیں ہو میرے صحابہ کون ہے اگر تم میں سے کوئی ایک مٹھ جو کی خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو کی خرچ کرے اور تم میں عام امتی اہد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے فرمایا تمہارا اہد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے تھوڑے سے جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی عظمت اللہ تعالی نے فغمبر کے صحابہ کو دی اور اسی حدیث کی روشنی میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی فرمانے لگے وَلَّا وَلَّا فِي أَصْحَابِ نَبِيُّكُمْ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِي وَعَلِهُ سَلَّمْ اَوْسَابِهِمْ لوگوں میں تمہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق وسیعت کرتا ہوں ان کا عدب کرنا ان کا احترام کرنا ان کے بارے میں میں تمہیں عدب احترام کا پیغام دیتا ہوں کیونکہ ان کا عدب کرنے کی وسیعت خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی حضرات یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں جن کے متعلق قرآن نے اعلان کیا پہلے اللہ تعالی نے اس چاند کا ذکر فرمایا جس کے یہ تمام ستارے ہیں کیسا سہانہ منظر ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ دیدار کا عالم کیا ہوگا بِن دیکھے فِدَا ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا نبی علیہ السلام کے متعلق کائنات کے رب نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی پیغمبر کے صحابہ ان کی شاہ نظمت اور مقام کیا ہے اشداء علی الكفار وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں لیکن ان کا آپس میں پیار محبت کا عالم کیا ہے کائنات کا رب اعلان کر رہا ہے فرمایا رُعَمَا اُبَيْنَهُمْ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے ہم ان حضرات صحابہ کرام کا عدب بھی کرے احترام بھی کرے ان سے محبت بھی کرے ان کا دفاع بھی کریں کیونکہ ان کی محبت ہمارا عقیدہ ہے امام تحاوی رحمہ اللہ دے عقیدہ تحاویہ میں اہل سنہ والجماع کا عقیدہ بیان کیا فرمایا لوگوں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والا انسان کون ہوگا جو حضرات صحابہ کرام سے اور اہل بیعت سے سچی محبت کرنے والا ہوگا اس کی وجہ فرماتے ہیں حبوہم دینن و ایمانن و احسان صحابہ کی محبت ہمارا دین بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے اور صحابہ سے محبت کرنا نیکی بھی ہے و بغضہم کفرن و نفاقن و تغیان صحابہ سے بغض رکھنا کفر بھی ہے منافقت بھی ہے اور سرکشی بھی ہے حضراتِ گرامنی توجہ کیجئے حضراتِ صحابہ کرام سے محبت رکھنا کتنا ضروری ہے ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کے سوال کرنے لگا میرے محبوب سے متساع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول یہ قیامت کا بائے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے قیامت کا تو علم نہیں لیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ما عدت لہا بتا تُنے قیامت کے آنے کی تیاری کیا کی ہے یہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا اللہ کے رسول کو اتنی خاص تیاری تو نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے میرے دل میں آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے مجھ سے پیار کرنے والے تیرے لئے خوشخبری ہے تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والا دن ہوگا اللہ تجھے اس کا ہی ساتھ عطا کر دیں گے یعنی کہ تُو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تجھے محمد کا ساتھ عطا کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے ہیں فرمانے لگے فوراً آنا احب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعباب بکر وعمارہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں میں حضرت عمر سے بھی محبت کرتا ہوں وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ اور میں اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا کیونکہ بھی حبی ایجاہم میری تو ان سے بڑی خاص محبت ہے وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَحْمَالِهِمْ اگرچہ میرے عمال ابو بکر و عمر کے عمال جیسے نہیں ہیں لیکن میرے دل میں ابو بکر و عمر کا اور حضرت رسول اللہ کا پیار اور محبت اتنا زیادہ ہے کہ مجھے امید ہے اللہ کیامت والے دن اس محبت کی وجہ سے مجھے رسول اللہ کا بھی ساتھ اتا کریں گے اللہ مجھے ابو بکر کا ساتھ بھی اتا کریں گے اللہ مجھے جناب عمر کا بھی ساتھ اتا کریں گے حضرات اس حدیث کی روشنی میں میں اللہ کو گواہ بنا کر کے ایک دعا کرنے لگا ہوں آپ آمین کہہ دیجئے اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں ہم بڑے خطاکار ہیں گلتیوں کے پتلے ہیں انسان ہونے کے ناتے سے ہم سے گناہ بھی ہو جایا کرتے ہیں لیکن اللہ ہم تیرے نبی سے بھی پیار کرتے ہیں تیرے نبی جن سے پیار کرتے تھے ابو بکر و عمر ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں کیامت والے دن اپنے نبی کے ساتھ اور ہمیں ابو بکر و عمر کے قدموں میں اٹھنے کی سعادت نصیب فرما اور یہ بڑی سعادت والی بات ہے ابھی پرسو کی بات ہے لاہور میں فضائل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس ہو رہی تھی ہماری جماعت کے خطیب کاری عبد المتین اسگر رحمت اللہ علیہ انہوں نے خطبہ پڑھا خطبے کے بار رسول اللہ پہ درود پڑھا اللہ کی حمد و سنا بیان کی حضور پہ درود و سلام پڑھا اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا قرآن کی آیہ مبارکہ پڑھی جب لہم مغفرہ پہ پہنچے تو روح پرواز کر گئی ان کی روح پرواز کر گئی فوت ہوگے اسی وقت سٹیج پہ انہیں اٹھا کر کے ہوسپیٹل لے گے انہوں نے بتلایا یہ تو تبکہ ہی فوت ہو چکے ہیں حضر آپ کتنی سہادت والی موت ہے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زندگی کا آخری ساس بھی نکلا تو صحابہ کرام کی محبت میں نکلا رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرات صحابہ کرام سے محبت رکھنا ہر بندے کے لئے ضروری ہے حضرات صحابہ کرام سے پیار کرنا ہر انسان پہ واجب ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ جانتے ہیں یہ کون امام مالک ہیں جن کی ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزری اور جب زندگی کے آخری ایام آئے حضرت امام مالک کبھی مدینہ سے باہر سفر بھی نہیں کرتے تھے لوگوں نے پوچھا امام مالک مدینہ سے باہر سفر کیوں نہیں کرتے امام مالک فرمانے لگے کہیں ایسا نہ ہو مجھے مدینہ سے باہر ہی موتا جائے میں مرنا بھی مدینہ میں ہی چاہتا ہوں پھر ایسا ہی ہوا امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں ہی فوت ہوئے اور بقی قبرستان جسے جنت البقی کے نام سے پکارا جاتا ہے اس میں ہی امام مالک رحمہ اللہ کو دفن کیا گیا امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے بعد جب طابعین کا دور آیا آئیم محدثین کا دور آیا تو آئیم محدثین حضرات طابعین طبع طابعین اپنی اولادوں کو اپنی اولادوں کو نبی کے صحابہ کی محبت اس طرح سکھایا کرتے تھے فرماتے جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے جس طرح قرآن پاک کا درست دیا جاتا ہے صحابہ اپنی اولادوں کو صحابہ کے بعد طابعین اپنی اولادوں کو صحابہ کی محبت کا اس طرح درست دیا کرتے تھے حضرت بشر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حضرت بشر صحابہ کرام سے بڑی محبت کرنے والے تھے یہ جب فوت ہوگے کسی کو خواب میں ملے خواب میں ان کا دیدار ہوا پوچھنے والے نے خواب میں پوچھا بشر بتلائیے آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا یہ اتنے عظیم انسامت حضرت بشر رحمہ اللہ فرمانے لگے میرے فوت ہونے کے بعد میرا ایک عمل میرے کام آگیا وہ کیا عمل تھا فرماتے ہیں زمین پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اس پہ رب کریم کا نام لکھا ہوا تھا میں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا صاف کیا آنکھوں پہ لگایا اس کا عدب کیا احترام کیا انچی جگہ پہ بلند مقام پہ رکھ دیا میرے مرنے کے بعد کائنات کے رب نے میرے اس عمل کو ہی قبول کر لیا اور اعلان فرما دیا بشر تو نے میرے نام کو بلند کیا میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا یہ حضرت بشر رحمہ اللہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے لوگوں میں نے نمازیں تو بڑی پڑی پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی میں نے روزیں تو بڑے رکھے پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے میں نے صدقہ خراب تو بہت کیا پتہ نہیں قبول ہوا یا نہ ہوا لیکن ایک نیکی میرے پاس ایسی ہے جس کی برکت سے کل قیامت والے دن مجھے معاف کر کے جنت عطا کر دی جائے گی بشر وہ کونسی نیکی ہے بشر فرمانے لگے وہ یہ نیکی ہے کہ میرے دل میں محمد کے صحابہ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی محبت کی وجہ سے مجھے انشاءاللہ جنت مل جائے گی حضرات تابعین تبا تابعین اپنی اولاد کو صحابہ کے واقعہ سنایا کرتے تھے آج ہماری اولادیں بگڑ گئیں آج ہماری اولادیں تباہ ہو گئیں کارٹونوں نے برباد کر دیا موبائل نے ہماری اولادوں کو برباد کر دیا ان کی تربیتیں بگڑ چکی ہیں کاش ہم نے حضراتے سے آبائی کرام کے کردار بتلائے ہوتے کاش ہم نے اپنی اولادوں کو سے آبائی کرام کے قصے اور واقعہ سنائے ہوتے کاش ہم نے ان کو نبی کے ساتھ محبت اور وفاؤں کی جو داستانے تھی وہ بیان کی ہوتی حضرات پھر نتیجہ پتا کیا نکلنا تھا ایک چھوٹا بچہ سکول پڑھنے کے لئے گیا جب سکول میں جاتا ہے تو استاد اس کا بچوں سے پوری کلاس سے سوال کرنے لگا ایک سے پوچھا بیٹا تم کیا بنوگے وہ کہنے لگا استاد جی میں ڈاکٹر بنوں گا دوسرے سے پوچھا بیٹا تم کیا بنوگے کہنے لگا استاد محترم میں انجینئر بنوں گا تیسرے سے پوچھا تم کیا بنوگے کہنے لگا میں پائلٹ بنوں گا تمام بچوں سے پوچھا جا رہا ہے کوئی کہتا ہے میں پروفیسر بنوں گا کوئی کہتا ہے میں جینئر بنوں گا کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا کوئی کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا لیکن ایک بچہ بول کر کے کہنے لگا استاد نے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنوگے کہنے لگا استاد جی میں بڑا ہو کر کے محمد کا صحابی بنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم استاد نے کہا بیٹا تم نے کیسی بات کر دی وہ تو بڑی قسمت والے لوگ تھے وہ تو بڑی عظمت والے لوگ تھے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا دیدار کر کے انہوں نے شرف صحابیت کو پا لیا اب حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے عوزے کوسر سے پہلے حضور کا دیدار ممکن نہیں اللہ رحمت کرے تو خواب میں دیدار ہو جائے بیٹا تم کیسے صحابی بنوگے اور بتلاو تمہیں یہ بات کس نے سکھائی کہ میں بڑا ہو کر کے محمد کا صحابی بنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ بول کر کے کہنے لگا استاد محترم مجھے کسی نے یہ بات سکھلائی مجھے کسی نے نہیں بتلایا کہ آپ نے اس طرح کہنا کہ میں بڑا ہو کر کے صحابی بنوں گا میں نے اس لئے کہا میں جب چھوٹا سا تھا ابھی میرے بچپن کے دن سٹارٹ ہو رہے تھے ابھی میں جب بڑا ہونے کی طرف جناب قدم ہی اٹھا رہا تھا چلنا سیکھ رہا تھا میری ماں جب بھی میرے ساتھ لٹاتی تو رزانہ مجھے محمد کے صحابی کا ایک واقعہ سناتی مجھے پیغمبر کے صحابی کی داستان سناتی اگلے دن دوسرے صحابی کی داستان سناتی اس سے اگلے دن ایک اور صحابی کی بہادری کا قصہ سناتی اور میری ماں مجھے بتلاتی پیٹا پیغمبر کے صحابہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اپنی جاننے اپنی اولادے اپنا مال اپنا تنمندھن اپنا فتن کملی والے پہ قربان کر دیا کہنے لگے اس کے بعد میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی بڑا ہو کے صحابی بن کے حضور پہ ایسے قربان ہو جاؤں جیسے محمد کے صحابہ قربان ہوگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش ہم نے اپنی اولادوں کو یہ واقعہ سنائے ہوتے کاش ہم نے اپنی اولادوں کو صحابہ کی بہادری کے قصے سنائے ہوتے آج ہمارے بچے ارتغل ڈراما بڑے شوق سے دیکھتے ہیں میں نے پچھلے کئی جمعہ پہلے ارتغل کے بارے میں کہا کہ اگر تم نے خلافت عثمانیہ ہی پڑھنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو کس طرح انہوں نے خلافت کی تو مجھے ایک بندہ کر کے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں اب تو ارتغل کے بیٹے کا بھی ڈراما آ گیا ہے ہم میں یہ پتہ چل گیا کہ ڈرام میں کتنے آئے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فلم میں کتنی آئی لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا تو پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کا نہیں پتہ چلا چھوٹے سے بچے سے پوچھئے کرکٹ کی ٹیم کے کتنے کھلاڑی ہیں گیارہ کے گیارہ کھلاڑیوں کے نام بھی بتلائے گا جو اضافی ساتھ جاننے والے ہیں جاننے والے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات دے گا اگر بچے سے پوچھ لے بیٹا اشرہ مبشرہ کے نام آتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کا بچہ ہوگا اسے پیغمبر کے صحابہ جنہیں حضور نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ان کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے ان کا تعارف نہیں ہوگا کاش ہم نے صحابہ کرام کی بہادری کے قصے سنائے ہوتے ہم نے عدراتے سے ہاں بہ کرام کی محبت کے واقعہ سنائے ہوتے جوانوں اپنی جوانی صحابہ کرام سے گزارنے کے انداز ہی کیے ایک جوان کی بات سناتا ہوں تو بات کو ختم کرتا ہوں یہ حضرت مصب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ جانتے ہیں کون مصب بن عمیر ہیں یہ پورے مکہ میں ان جیسی کوئی خوشبو نہیں لگایا کرتا تھا پورے مکہ میں ان جیسا لباس کوئی نہیں پہننا کرتا تھا ان کی خوشبو یمن سے آیا کرتی تھی ان کا لباس دوسرے علاقے سے آیا کرتا تھا لوگ ان کی طرف دیکھتے رشک کرتے یہ کیسی شہزادوں والی زندگی بسر کرتا ہے اس کا لباس بڑا قیمتی اس کی خوشبو بڑی قیمتی لیکن دل میں نبی پاک کی محبت آگئی مانے کا بیٹا یہ لباس بھی تیرا نہیں یہ جو قیمتی خوشبویں لگاتا ہے یہ خوشبویں بھی تیری نہیں ہے یہ سارا کچھ تو ہمارا جاگر کلمہ پڑنا ہے جسم کے کپڑوں کو بھی اتار کر کے جانا پڑے گا یہ جسم کے کپڑے بھی قربان کر کے ایک کمبل آدھا اوپر لے لیا آدھا نیچے باندھ لیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں مصب بن عمیر کو دیکھتے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے حضراتے سے آپ بھئی کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ جب مصب کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو کی آ جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مصب تو وہ ہے جس جیسا لباس مکہ میں کسی کا لباس نہیں تھا جس جیسی خوشبو لگانے والا اور مکہ میں کوئی بھی امیر آدمی نہیں تھا لیکن آج میری محبت کی خاطر یہ جسم کے کپڑوں کو بھی اتار کر کے فقیران نہ انداز اپنا کر کے آج میری محبت کی خاطر مدینہ میں آ گیا محبتوں کے انداز چلتے رہے محبتوں کی کفیتیں چلتی رہیں وقت آیا مصب بن عمیر اہود کے میدان میں شہید ہوگے جب حضرت مصب بن عمیر شہید ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے مصب پہ اوپر ایک چادر ڈال دو اس چادر پہ مصب کو دفنا دو جب چادر سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں جب پاؤں پہ ڈالی جاتی ہے تو سر ننگا ہو جاتا ہے یہ کون ہے جس کے پاس قیمتی لباس مجود ہے جس کے پاس لگانے کے لیے قیمتی خوشبو مجود ہے لیکن آج یہ حالت یہ کفیت کی ہوئی نبی پاک کی محبت کی خاطر آج اس کی میت پڑی ہوئی ہے سر پہ کفن ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ کفیت دیکھی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسوں ہیں جوانو آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں حضور سے پیار کا اعلان تو کرتے ہیں لیکن حضور کی محبت کی خاطر ہم حضور کی سنتوں کو اپنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہم حضور کی محبت کی خاطر اپنی خیشات کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں مصب بن عمر نے اپنے جسم کے کپڑے بھی قربان کر دیئے اپنی خوشبو کو بھی قربان کر دیا آج سر پہ کفن ڈالتے ہیں پاؤں ننگا ہو جاتا ہے پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ اس طرح کریں سر کو ڈھانپ دیں پاؤں پہ گھاس رکھ دیں پاؤں چھپ جائیں گے میرے مصب بن عمر کو اسی حالت میں دفنا دیں اس نے میری محبت کی خاطر دنیا کا لباس چھوڑا آج دنیا سے جا رہا ہے اللہ اسے جنت کا لباس عطا کر دیں گے میرے بھائیوں حضراتے سے آپ بھائی کرام سے سچی محبت کیجئے ان سے پیار کیجئے صحابہ کرام کا دفاع کیجئے ان کی محبت میں جئے ان کی محبت میں مریے زندگی کا بھی مزہ آئے گا مرنے کا بھی مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ امین نبی علیہ السلام کے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے آخر